ہیلو وائنڈ ویلکم بیکٹ آور یوٹیوب چینل جی کے سٹیڈی سرکل آئی ہوپ یو گائز ار فائن ایک فریش جاب اپ ڈیٹ لے کر آ چکا ہوں میں آپ سب کے لیے انڈیا نیوی برتی آؤٹ ٹوزن ٹوٹی تھی بہت ہی بڑی گوڈ نیوز یہاں پہ لے کر آ چکا ہوں اس میں میل بھی الیجیبل ہے اور فی میل بھی الیجیبل ہے برتی ہونی جاری ہے انڈیا نیوی کی طرف سے 1356 نیو پوسٹس کو یہاں پہ آؤٹ کر دی گئے ہیں ٹینتھ پاس ٹویلتھ پاس ہی جابز رہنے والے ہیں ہم دیکھیں ایج کیا رکھی گئے سیلیکشن کریٹیر کیا ہے کالفیکیشن کیا ہے ایج لیمٹ کیا ہے اور سیلیری کس طرح ہے سارا کچھ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے والے ہیں بس آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گا اگر آپ چنل پر پہلی بار وزیڈ کر رہے تو چنل کو ضرور سبسکرائب کر دی گا اوپشن نوٹفیکیشن جو آؤٹ کر دی گئے ہیں انڈین نیوی کی طرف سے اگر آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن بکس میں جائیے وہاں پہ آپ کو واتساب کی واتساب گروپ کی اینڈ ٹیلیگرم چنل کے لکس مل جائے گی آپ نے لکس پر جا کر جائن کر سکتے ہیں اوپشن نوٹفیکیشن کی پیڈی اپ کو بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ لائک کر دی شیئر کر دی اینڈ کومیٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دی سو ہم بھی نہ دیر کیا کہتے ہیں ہم آج کا ویڈیو سٹارٹ سو دس اوپشن نوٹفیکیشن فرم انڈین نیوی انویٹس آنلائن اپلیکیشن فرم آنمیریڈ میل سب سے پہلے اگر ہم یہاں پہ بات کریں گے سب سے پہلے اگر ہم یہاں پہ بات کریں گے 1365 پوسٹس آؤٹ کر دی گئے جس میں 237 فیمیل ان کے لئے ریزرو کر گئی گئے پوسٹس اس کے بعد اگر ہم بات کریں گے ایڈیوکیشن کالفیکیشن کی 10 پلس 2 ایگزامنیشن آپ کو پاس ہونا چاہیے with math and physics یا تو آپ کو math ہونا چاہیے ضروری یا physics میں آپ کو پاس ہونا چاہیے chemistry, biology computer science میں بھی آپ کو جو ہے یہاں پہ eligibility رہنے والے ٹھیک ہے کسی بھی board یا سکول education سے آپ میں پاس ہونا چاہیے 10 پلس 2 with these subjects یہاں پہ mention کیا ہوئے کون کون سے سبجیکٹ ضروری ہے ٹھیک ہے age کی بات کریں گے تو candidate born ہونا چاہیے in between 1 نومبر 2002 سے لے کر 30 اپریل 2006 یہ جو ہے اس کا age limit رکھی گئے martial states کی بات کریں گے تو only unmarried indian male and female یہاں پہ eligible ہے ٹھیک ہے duration کی بات کریں گے duration of service کس طرح رہے گا وہ آپ کو پاتا ہی ہے اس کے بعد leave جو ہے 30 days کا آپ کو per year leave دیا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی بیمار ہے یا کسی بھی کوئی بھی condition ہے تو اس کے علاوہ بھی وہ اس میں increment ہوتی ہے پہ علاو نس کی بات کریں گے تو یہاں پہ 30,000 جو ہے per month سیلی رکھی گئے ہیں اس میں fixed increment ہوتا ہے by year additional risk and hardship dress and travel allowance بھی آپ کو دیا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں گے تو یہاں پہ life insurance cover آپ کو دیا جاتا ہے death compensation disability compensation enrollment salarios novel pension regulation release at own request ex-servicement status یعنی کہ یہ سب آپ خود سے بھی read up کر سکتے اس کے بعد اگر ہم بات کریں گے تو یہاں پہ visualize جو اس میں medical test بھی ہوتا ہے تو یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ visual standards without glasses 6 better eye 6x6 worse eye 6x9 with glasses اس میں better eye جو ہے margin رہتا ہے وہ ہے 6x6 and worse eye 6x6 ٹھیک ہے training جو ہے آپ کو will commence November 2023 یہاں پہ دیا ہوا ہے کس طرح یہ course رہتا ہے discharge unstability یہ بھی آپ یہاں پہ check up کر سکتے ہو ٹھیک ہے online آپ کو جانا پڑے گا ان کے website agnwir navy cdac.in وہاں پہ آپ کو fill up کرنا پڑے گا form with all the original scanner documents to be uploaded ٹھیک ہے جنرل ایویرنس اینڈ 10 پلس 2 میں جو آپ کا سل بس رہتا ہے اس طریقے سے بھی آپ میں آپ سے questions پوچھے جائیں گے اس exam میں ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے 0.25 کی یہاں پہ جو ہے negative marking ہونی والی ہے for the every wrong question ٹھیک ہے examination fee کی بات کریں گے تو 550 یہاں پہ یہاں پہ آپ کو examination fee submit کرنا پڑے گا stage second return examination بھی آپ کا ہوتا ہے تو اس میں جو ہے یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہو candidate short list in examination جو short list ہوں گے examination پہلے computer based ہوگا اس کے بعد written examination ہوگا ٹھیک ہے physical standard کی بات کریں گے تو یہاں پہ جو ہے آپ کو run up بھی کرنا پڑے گا male کے لئے یہاں پہ 6 minutes 30 seconds یہاں پہ دیا ہوئا ہے 20 push ups کتنے کرنے ہیں اور female کے لئے یہاں پہ 8 minutes میں 1.6 km جو ہے run up کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں گے تو یہاں پہ دیا ہوا ہے final recruitment medical اس کے بعد ہوگا پھر آپ کا medical standard ہوگا ٹھیک ہے تو apply کیسے کرنا ہے آپ کو جانا ہے ان کے ویب سائٹ پہ online 20 مئی 2023 سے لے کر 15 جون 2023 تک آپ پہ form fill up کر سکتی ہو with photograph size آپ کو بھی upload کرنا ہے important یہاں پہ information دی ہو یا آپ خود سے بھی read up کر سکتی ہو last date جو رکھا گیا online application کو ہے 15 جون سے پہلے پہلے آپ کو یہاں پہ form submit کرنا ہے ٹھیک ہے I hope آپ کو یہ job اپڑیٹ اور اس ویڈیو کو زیادہ لائک کریں شیئر کر دیں اپنے پیرنس کے ساتھ ملتے ہیں ہم آگلی ویڈ میں آگلی اپڈیٹ میں تب تک کے لئے بہت سارا خیار رکھے گا thank you and take care